میرے قشان ساتھی آج جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ گنے کی لَاسٹسaines فری بتانے والے ہیں میرے قشان ساتھی آپ جب گنے میں اس کے بعد کوئی آپ کو اس پر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا ہیے ایaufenی ریزلٹ آئے گا آپ کو ایک سن تین دو سے تین مہنے اگر سگر جل دیکھنے کو ملے گا تو میرے قشان ساتھی آپ کو یعف Xin بتانے والے ہیں بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ربانی فارمین میرے کے لئے بھائیو آج ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لیسنٹا میرے کسان سے جو باہر گمبر میں آتی ہے بہت ہی اچھا ٹیکنکل ہے جس کے امیڈا گلوپرائٹ اور پپرونی لیتا ہے چالی چالی پرسینٹ میں رہتا ہے میرے کسان ساتھ یہ دو ٹیکنکل لیتے ہیں چوسنے والے کیڑے پہ بھی کام کرتا ہے اور رینگنے والے کیڑے پہ بھی کام کرتا ہے جتنا انہوں نے والی فلائی ہیں بھی سب کو یہ نیسٹ کر دیتا ہے اور میرے کسان بھائیو جتنا رنکے چلتی ہیں اور اس کو ہماری لیف کو چوزتے ہیں جس سے ہماری فصل میں کمی آجنے لگتی ہے گھنہ بھی پیلا پڑھنے لگتا ہے اس کی گھوم بھی پڑھنے لگتی ہے جس کے کاراڑ سوڑی بھی پیدا ایک اس پر لگانا وہ لگانا ہے میرے کسان ساتھی ہے کہ لیسنٹا کا لانگ ٹائم رویشن اس کا پیریڈ رہتا ہے میرے کسان ساتھی ہے دوسرا آپ کو لینا حملہ جو گھڑڑا کمپنی بناتی ہے بہت اچھا ٹیکنیر لے کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ میں یہ جو ہم لیسنٹا یوز کرتے ہیں یہ اڑھنے والے اور چوزنے والے پر کام کرتا ہے اور حملہ یہ جتنی ہماری اللیاں ہوتی ہیں چاہے وہ گوپ کے اندر ہو ٹوپ بورو لگا ہوا ہو یا اس میں پکا ووین آئے ہوا ہو یہ بھی کام کرتے ہیں میرے کسان ساتھی ان دونوں کا یوز کرنے سے ہماری سائی سمسیاں دور ہو جاتی ہے اور جتنا ہمارے انسیکٹ یا کیلڈ لگے ہوتے ہیں وہ بھی سارے کنٹرول ہو جاتے ہیں ہم میرے کسان ساتھی ہے مین پر پس آتا ہے ڈوز کا ہمیں ہمارے کسان بھائیوں کو سپریر میں ڈوز کی دلی نہیں ہے کتنا لگانا ہے یہ ہی سب سے مین اوبزیکٹیب رہتا ہے کیونکہ اگر ہمارا یہ ہی ہی نہ رہے گا تو اس پر کرنے کے لیے میرے کسان ساتھی آپ کو لیسنٹر لینا ہے دو سو گرام تقریباً تین سو لیٹر پانی میں اس پر کرنا ہے میرے کسان ساتھی ایک رہا لیسنٹر دوسرا رہا میرے کسان ساتھی ہے حملہ یہ دونوں ملا کر جب آپ اپنے خید میں پریو کریں گے تو لونگ ٹیم ٹیم پیریڈ اس کا کنٹرول رہے گا اور میرے کسان ساتھی اس کے ساتھ میں سالکان بیسٹسٹیکر لے لیتے ہیں اس کا فائدہ کیا رہتا ہے سالکان بیسٹکر کا میرے کسان بھائی ہو جیسے آپ سالکان بیسٹکر اس کے ساتھ میں ملا کر جب اس پر کریں گے خید میں سالکان بیسٹکر کا verق سب سا اچھا ہی رہتا ہے جیسے کہ ہم جب اس پری لگاتے ہیں تو ہماری پتی کے پار درشی دھوائی کر دیتی ہے اس پر لگنے کے بعد میں ساری دوائی پار درسی کر دیتی ہے مطلب اوپری سطح پر جیسے ہماری دوائی کا پانی پوستہ ہے تو وہ اس کو چھان کر نیچے تک پچھا دیتی ہے مطلب پورا یہ جو ہوتی ہے جس کے اندر کڑواہت پیدا ہو جاتی ہے کڑواپن پیدا ہو جاتا ہے جس سے کہ کوئی بھی انسیکٹ یا الیاں خاتی ہیں وہ ترنت مر جاتی ہیں میرے ایک کسان ساتھ ہے اس کا ریجلل جب آپ ملا کر پیلو کریں گے تو آپ کو دو مہینے کے سمتنگ دیکھنے کو ملے گا جس ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ کے یہ کون سے منتھ میں آپ کو اس پر لگانا جولائی اور میڈ آگست میں جب اس پر کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا ریجلل دیکھنے کو ملے گا اور کیا رہتا ہے کہ ہمارا لازٹ ٹائم تک یہی اس پر کام کر جاتا ہے تو یہ لونگ ٹائم کے لیے بہت اچھا ورک کرتا ہے میرے کسان ساتھ ہے آپ اس کا اس پر افیشے لگائیں اب بات کرتے ہیں پرائس کے بارے میرا اپنے سنٹا لینے کے لئے جائیں گے تو آپ کو یہ 11 روپیس مل جاتا ہے مارکیٹ میں اور اگر آپ حملہ لینے کے لئے جائیں گے جو گھڑڑا کمپنی بناتی ہے جو آپ کو پانچ سی عمل پر اکڑ میں پیو کرنا ہے جب آپ یہ لینے کے لئے جائیں گے تو آپ کو ساڑھا تین سو روپیس مل جاتا ہے تو یہ آج ہماری بات ہوئی گنے میں بکا بوین کے بارے میں اور جیتنی اللیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کیسے کانٹرول کیا جائے اور کتنا ہمیں اس پرے کے لئے پانی لگانا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ٹیکنیکل ہے آپ کسان بھائی یوز کریں گے بہتر ریجلڈ ملتا ہے اگر آپ کو ہماری بیڈیو پسند آئے تو لائک کریں سیسائب کریں thank you so much